نظرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ خسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پر روز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ بادوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علاہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بانا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں ممبر شریف پر تشریف فرما مقتدر بعظمت علمائی کرام و شورعی زام بزرگو دوستو و ہم ساتھیوں و عزیز بچو و پردے میں رہ کر سننے والی اسلام کی عزتدار ماور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلیم على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اننا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و بلغن رسول النبی الامیر المتین القریم و نحن علی غالق الامن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہیں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر قبض نقاب میں ہیں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر قبض نقاب میں ہیں اور انہی کی بوما یہے سمن ہیں انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے رنگت گلاب میں ہیں اور کھڑے ہیں منکر نقیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں اور خدا یہ کہر ہے غزب پر خلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا یہ کہر ہے غزب پر خلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر کے تیرہ بندہ عذاب میں ہیں بچا لو آ کر شفیع محشر کے تیرہ بندہ عذاب میں ہیں اور کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کونہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہیں تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ ممبر شریف پر آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مفکر ملت خطیب اہل سنت حضرت اللہ علامہ شاہ حافظ و کاری احسن حضری صاحب قبلہ وساتی ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ اپنے پورے جاہو جلال و شان علیمیت کے ساتھ ممبر شریف پر تشریف فرمائے حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے اور اپنے نام اے آمال میں نیکیا لکھواتے رہیے آئیے آیت کریمہ کی فضلت و برکتیں حاصل کرنے سے پہلے یک زبان و یک خیال ہو کر آقا اے نام داد مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مقتار شب اے اسرہ کے دلہا بیت المقدس میں امامت فرمانے والے اللہ کے رسول کالی کالی ظلفو والے رحمت للعالمین جناب احمد مجتبا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں اور پڑے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور خوشکبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی اللہ رب العزت نے کئی مقام پر قرآن مجید میں دگر انبیائی کرام سے خطاب فرمایا ہے جیسا کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوج کل جنہ حضرت نوح سے خطاب فرمایا تو کہا یا نوح ابت بسلام مننا حضرت داود سے خطاب فرمایا تو کہا یا داود انہا جعلنا خلیفتن فی الارض حضرت موسیٰ سے خطاب فرمایا تو کہا یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیائی کرام سے خطاب فرمایا ہے تو انہیں ان کے نام سے خطاب فرمایا ہے لیکن باری آئی ہے جب فاطمہ کے لال کی جب باری آئی ہے حضرت عبداللہ کے نور نظر کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کے نام سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ انہیں ان کے علقاب سے خطاب فرمایا ہے سبحان اللہ کہیں رب کائنات نے اپنے محبوب سے اس طرح خطاب فرمایا یا ایوہ المزملکم اللیلہ اللہ قلیلہ کہیں اس طرح خطاب فرمایا یا ایوہ المدسرکم فعندر تو کہیں اس طرح سے خطاب فرمایا یا سین والقرآن الحکیم تو کہیں اس طرح سے خطاب فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدوں وشرا ونذیرا اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیائی کرام سے خطاب فرمایا تو انہیں ان کے نام سے خطاب فرمایا لیکن باری آئی فاطمہ کے لال کی تو رب کائنات نے انہیں ان کے نام سے خطاب نہیں فرمایا بلکہ انہیں ان کی القاب سے خطاب فرمایا ہے کسی شاہر نے کیا ہی خوب کہا ہے اس میں حیمت کے تعظیم کیم ان کی رو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کے نام مبارک نہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں بے شک سچ ہے تو میرے ملت کے نوجوانوں ہم اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں تو انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے انہیں ان کے القاب سے پکارتے ہیں کیونکہ رب کعبہ کا قرآن میں ارشاد ہے لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بعدا کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں تم اس طرح مت ٹھہرا لینا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب کے غلاموں سے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں اے میرے محبوب کے امتیوں تم میرے نبی کو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکار لیتے ہو بلکہ میرے نبی کو ان کی القاب سے پکارنا یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا سبحان اللہ تو مومنوں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عینِ ارشادِ خداوندی کے مطابق ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے ہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہائے جہاں میں کون عحامی ہمارا یا رسول اللہ پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ سبحان اللہ تو میرے ملت کے نوجوانوں ربِ کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی نبی کا مانا ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علمِ غیبتہ فرمایا تو ہی سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں سرِ عرشِ پر ہے تیری گزر دلِ فرشِ پر ہے تیری نظر ملعقوت ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں میرے ملت کے نوجوانوں اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہونے والی ہو اور ہم نے اسے اس کے مقام پر دیکھنا لیا ہو یہاں تک کے جنت و دوزک تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے غیب کی خبر دینے والے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا لیکن میرے ملت کے نوجوانوں اس دنیا میں کچھ ایسے بتعقیدہ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر دیا اور اپنے انکار کی تلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ حاضر و ناظر ہونا اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اگر یہ صفت خضور میں تسلیم کر لی جائے تو شرک لازم آئے گا عزیزان ملت اسلامیان علماء تشریف فرما ہیں مسئلہ سمجھانے کی گرضے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت میں یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ سمیع و وصیر ہے قرآن فرماتا ہے اللہ سمیع و بصیر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہی عطا یہی صفت اپنی عطا سے بندوں کو دی قرآن فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا میرے ملت کے نوجوانوں ان کے کہنے کے مطابق جو صفت اللہ تعالی کی ہو اگر یہ صفت انسان میں تسلیم کر لی جائے تو انسان مشرق ہو جائے گا اگر کوئی انسان کسی انسان کو سمیع و بصیر کہے گا تو ان کے کہنے کے مطابق انسان مشرق ہو جائے گا پھر اس روح زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا تو مومنوں سنو اللہ تبارک و تعالی بھی سمیع و بصیر ہیں انسان بھی سمیع و بصیر ہیں لیکن انسان کا سمیع و بصیر ہونا وہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ عطائی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت عطا کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا سمیع و بصیر ہونا خود اس کی ذاتی صفت ہے اسی طرح خالق دو جہاں بھی سمیع و بصیر اور انسان بھی سمیع و بصیر اسی طرح وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس نے اپنے محبوب کو حاضر و ناظر ہو کر فرمایا انہا ارسلنا کا شاہدہ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا سبان اللہ اور یہی عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے کہ با حکم خدا تم ہو موجود ہر جا با ظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا عزیزان ملت اسلامیہ لفظ شاہدہ کے ماتحد صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں انہا ارسلنا کا شاہدہ علاما ارسلتو علیہم کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ان سب پر جن کے لئے آپ رسول بن کر آئے ہیں اس تفسیر سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لئے حاضر و ناظر ہیں جن کے لئے آپ رسول بن کر تشریف لائے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے رسول بن کر آئے ہیں قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کہ اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہوں اور حدیث پاک میں آتا ہے میں تمام کائنات کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو آیت مقدسہ اور حدیث مصطفیٰ سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے رسول بن کر تشریف لائے ہیں پھر آپ جن کے لئے رسول ہیں انہی کے لئے آپ حاضر و ناظر ہیں جیسا کہ لفظ شاہدہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب جلالین نے لکھا ہے عزیزان ملت اسلام یا رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولاب المؤمنین من انفسیم نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو مومنوں جان سے زیادہ وئی قریب ہو چکتا ہے جو حاضر و ناظر ہو اولا کا مانا زیادہ مالک ہونے کے بھی آتے ہیں یعنی تمہارا اپنی جان پر بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا حق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمہاری جان پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس جانِ جہان ہیں سرطارِ عالی حضرت امام حمد رضا محدث برے الوی ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ جان لو کہ اللہ کے رسول تم میں تشریف فرمائیں وَمَا رُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رب کائنات نے فرمایا رحمت لِّلعَالَمِينَ تو عالمین میں ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کائنات کا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ سامل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت لِّلعَالَمِينَ فرمایا تو مومنوں یاد رکھو رحم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو کیونکہ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا وہ خود ہی رحم کا محتاج ہوا کرتا ہے لہٰذا اگر ماز اللہ اللہ کے رسول مردہ ہیں تو وہ رحمت لِّلعَالَمِينَ نہیں ہو سکتے لیکن قرآن آپ کو رحمت لِّلعَالَمِينَ کہہ رہا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں دوسری بات یہ کہ رحم کرنے والے کے لئے صرف یہی ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہی ہو بلکہ مرحومین کے حالات سے انہیں واقف بھی ہونا ضروری ہے قرآن اللہ کے رسول کو رحمت لِّلعَالَمِينَ کہہ رہا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی خبر رکھتے ہیں سرکارِ عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے تو حاضر و ناظر نبی ارشاد فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ آپ کی گواہی سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے اپنے نبی کو حاضر و ناظر تم کہاں کہاں دیکھو گے جنگ موتا ملک شام میں لڑی جا رہی ہے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس کی خبر دے رہے ہیں کہ کون کس طرح سے جھنڈا اٹھا رہا ہے کون کس طرح شہید ہو رہا ہے یہ خبر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس رسول صحابہ ایک کرام کو تفصیلی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا تھوڑے ہی دیر بعد اللہ کے رسول نے مسکر آیا صحابہ ایک کرام نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابھی میرے صحابہ کو ملک شام میں شہید کیا جا رہا تھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گیا لیکن جب میں نے انہیں جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹا ہوا دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تو مومنوں اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں اس لئے ہر نمازی اپنی نماز میں التحیات پڑھتا ہے اور اپنے نبی کی بارگاہ میں اس طرح سے سلام پیش کرتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پر سلام ہو عزیزانِ مِن لَبِ اسلامِ یا علماء تشریف فرمائیں علیکہ میں جو ضمیر ہے وہ حاضر کے لئے آتی ہے گویا کہ ہر نمازی کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے بے شک سبحان اللہ اے حول علوم جلد اول فصل چاہرمے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کی باطنی شرطوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہو اسلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تم پر سلام ہو میرے ملت کے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر سلام پیش کرو پھر کہو اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کو کشادہ کر دے حضرتِ القمہ فرماتے ہیں حضرتِ القمہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول پر سلام پیش کرتا تھا تو مومنوں احادیثِ مصطفیٰ اور فرمانِ صحابہ سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سلام پیش کرنا چاہیے اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ سلام مسجد میں کہنے کے لئے آیا ہے تو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے انشاءت فرمایا جو عیلت لیالعرض مسجدہ میرے لئے تمام روح زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے سبحان اللہ میرے ملت کے نوجوانوں اپنے نبی کو تم کہاں کہاں ذرو ناظر دیکھو گے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے اسے نہلا کر قبرستان کے حوالے کرتے ہیں تو مردے سے سوال ہوتا ہے اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے میس سے سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مقدس رسول پر مومن و قربان جاؤ میرے آقا کو یہ معلوم تھا کہ میرے امتیوں سے قبر میں سوال کیا جائے گا اللہ کے رسول نے ان سوالوں کو بتلایا ہے اور ان کے جواب بھی عنایت فرمائے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں بندے سے تین سوال کیا جائے گا پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے بندہ مومن ہوگا تو کہے گا رب یل اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا تیرا دین کیا ہے بندہ مومن ہوگا کہے گا دین علی اسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل تم ان کے بارے میں کیا قیدہ رکھتے ہو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو اس حدیث مصطفیٰ سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف لے جاتے ہیں بڑا ہی پیارا واقعہ علیہ حضرت سرکار کا یاد آیا کہ علیہ حضرت امام احمد رضا محدیز بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں کا آخری وقت ہے آپ کے چہانے والے آپ کے عزیز آپ کے سامنے کھڑے ہیں سرکار علیہ حضرت امام احمد رضا محدیز بریلوی رشاد فرماتے ہیں اے میرے عزیزو میرے موت کا وقت قریب ہے جب میری روح نکل جائے تو میری قبر کو اتنی گہری کھوڑنا کہ احمد رضا اس میں کھڑا ہو جائے آپ کے عزیزوں نے کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ آدمی اس میں بیٹھ جائے تو عالی حضرت سرکار جواب دیتے ہیں کہ میں نے حدیث مصطفیٰ میں پڑا ہے کہ قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑا کرتا تھا تو میری عقیدے کوئی گوارہ نہیں کہ قبر میں آقا تشریف لائیں اور میں بیٹھا رہوں بلکہ میری قبر کو اتنی گہری کھوڑنا کہ جب قبر میں اللہ کے رسول تشریف لائیں تو میں کھڑا ہو کر ان کا استقبال کروں سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر ناری رسالت حضرت اللہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ خاضی شہر بنارس حضرت اللہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور سرکار مفتی آزم ہن خلیفہ حضور سرکار مفتی آزم ہن حضرت اللہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ خاضی شہر بنارس ناری تکبیر ناری رسالت تشریف رکھیں آپ لوگ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ پیرے طریقت رہ برے رائے شریعت شریعت دعائے مفتی آزم ہند مفقر ملت حضرت العلام علام شاہ مفتی وقاضی غلام یاسین صاحب قبلہ اپنے پورے جاہو جلال واشان عالمیت کے ساتھ ممبر شریف پر تشریف لائیں جو آج کے اس مقدس جشن عید ملاد النبی کی سرفرستی اور صدارت فرما رہے ہیں حضرت کے چہرے انور کی زیارت کیجئے اور اپنے نام آمال میں نیکیا دکھواتے رہیے سیدنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیزان ملت اسلامی قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ایک وقت میں قبر میں نہ جانے کتنے لوگ پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہر قبر میں ہوتی ہے تو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں سرکار عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں آخوالے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ اے قور کو آئے نظر کیا دیکھے میرے ملت کے نوجوان و آخری واقعہ بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ حق مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ سعید سے مکہ مکرمہ میں دن بدن اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا جو مشرقی نے مکہ کے لیے تقلیف دیتا ابو جہل لہین نے صورت حال دیکھا تو والی یمن کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے آپ یہاں تشریف لائیں اور لوگوں کو اس کام پر روکیں کہ وہ اپنے آبا و وزداد کے دین کو ترک نہ کرے والی یمن نے جب یہ خط پڑا تو فوراں مکہ مکرمہ کو آئیں اور لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے مطالق پوچھا ہے پھر ابو جہل سے گفت و سنید کے بات کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہاں بلاؤ تاکہ ان سے برائے راست بات کیا جا سکے چلانچ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ کو بلائیا گیا ہے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کے ساتھ اس کی مجلس میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو دیکھ کر تمام لوگوں پر آپ کی حیبت تاری ہو گئی کسی سے سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی آخر کار والی یمن حبیب یمن نے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے پوچھا جناب آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور نبوت کے لئے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے اللہ کے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی تو کیا دیکھنا چاہتا ہے حبیب یمنی نے کہا آپ چاند کو دو ٹکڑا کر دی جی اللہ کے مقدس رسول نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے اور انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج فرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا قلیجہ چھر گیا بے شک ناری تکبیر ناری رسالت اختیار مصطفی علم غیب مصطفی تو عزیزان ملت اسلام اللہ کے رسول نے حبیب یمنی سے فرمایا اے حبیب یمنی تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بچی ہے جو آہاد پاؤں کی اپائیج ہے اور تُو چاہتا ہے وہ صحیح ہو جائے یا وہ بھی صحیح ہو گئی اتنا سننا تاوال یہ یمن حبیب یمنی کل مہے تییب پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب پہنچے ہیں اور اپنے گھر پہنچے جب اپنی بچی کو دیکھا تو ہاتھ پاؤں کی وہ بچی ٹھیک ہو چکی تھی حبیب یمنی خواب میں ایک نورانی چہرے والے کا دیدار ہوا جنہوں نے مجھ سے کہا تیرا باپ مکہ مکرمہ میں اسلام لا چکا ہے اب تو بھی کلمہ تییب پڑھ لیتا کہ تمہارے تمام آزات اندرستے ہو جائیں اب حضور میں نے خواب ہی میں کلمہ تیب پڑھا اور جب صبح کو مکہ مکرمہ میں حبیب یمنی کے دل کو نور و ایمان سے منور کر رہے تھے ادھر یمن کی سر زمین پر اس کی بچی کو جائر و باطنی تندرستی عطا کر رہے تھے تو مومن اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں قرآن فرماتا ہے اے نبی اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھی جائے انہیں مختصر جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو مسلق عالی حضرت پر استقامت عطا فرماؤ اگر دوران تقریر میرے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جس کے شریعت میں گرفت ہے میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ رب من کل زم بیوات بے لئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت محمد قبل دی مدد کعب ایم مدد باگرداب بلا افتاد کشتی ضعی فان شکست رات و بشتی بہق خواج عثمان حارون مدد کن یا موئین الدین چشتی مدد کن یا موئین الدین چشتی مدد کن یا موئین الدین چشتی فرش والے تیری شوقت کا علو کیا یا رسول اللہ یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں حضرات بہت خوشی اور مسررت کی بات ہے الحمدللہ آپ کے بنارس کی سرزمین جس پر آپ اور ہم اس وقت نبی کریم کی بارگاہ میں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نبی کو بہت مقدس اور بہت اچھے انداز میں خراج اقیدت ہم لوگ پیش فرمانے کے لئے یہاں پر موجود ہوئے اسی درمیان آپ نے دیکھا آبروے بنارس آبروے سنیت مفقر سلام حضرت اللہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ مدز بزم بزم کی صدارت حضرت کے مقدس نورانی چہرے کو دیکھ کر اور یہ خوبصورت سہرہ حضرت کی اس قدم ناز کو دعاوں کے ساتھ آپ سب نے آج اپنے حق میں اختہ کر لیا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھیں اور الحمدللہ اس وقت ممبر نور کے اوپر تمام تر بہترین خطیب جو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ریمان بس تھوڑے سے وقت میں آپ کی خوبصورت سمات کے حوالے ہوں گے بہت اچھی آوازوں کے مالکان وہ تمام محترم ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا تہدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں جتنے لوگ حسینی ہیں اپنے حسینی کا بہت اچھی انداز میں اظہار پیش کریں ایک بار زہمت نہ ہو تو دونوں ہاتھوں اٹھار کہہ دیں یا حسین اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا حسین ملعظہ فرمائے کامیابی کی دلیل میسر ہو گئی محبت کہیں سبحان اللہ کی کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی جتنے امام حسین کے دیوانے محبت کہیں یا حسین ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی اور اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی نعرے تکبیر رسالت علماء اہل سنت زندہ آباد نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ آپ حضرات آپ کے ساتھ میں آپ کی خوبصور سمات ہماری جماعت کے بہترین مدائے خیر محترم اسلام و دین صافت پوری تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کچھ شیر آپ ان سے بھی محبت کے ساتھ سمات فرمائے آئیے محبت کے ساتھ میں ان کا استقبال ان چار مصروں سے کرے دے رہا ہوں زہمت نہ تو کوئی تکلیف ایک بار دونوں ہاتھ اٹھ اور کہہ دیں یا رسول اللہ بلعضہ فرمائے لیں کہ اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اور اندھیرے پاؤں نہ فیلا سکے زمانے میں درود پڑھئے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے درود پڑھئے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے اور بنامے ساکی کوسر بنامے ختم رسول جتنے عاشق لوگ ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ بنامے ساکی کوسر بنامے ختم رسول شراب عشق جو پیلے وہ جنتی ہو جائے شراب عشق جو پیلے وہ جنتی ہو جائے اب آئی اطلاعات محبت کے ساتھ گجارش کرتا ہوں محترم اسلام الدین صافت پوری سے تشریف لائیں تھوڑا بیدار ہو جائیں استقبال کر لیں ناری تکبیر ناری رسالت جشن عید ملا دن نبی نبی